وارس اپ گائز تو آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں کنگس 11 پنجاب کے بارے میں کنگس 11 پنجاب آل ٹائم بیسٹ 11 ٹیم میں پک کروں گا دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار انیس تک جتنے بھی پلیئر کنگس 11 پنجاب کی طرف سے کھیلے ہیں میں ان کو ان میں سے گیارہ پلیئروں کو اپنی ٹیم میں شامل کروں گا اور ایک بیسٹ پلیئنگ 11 بناؤں گا جس میں سے ساتھ انڈین پلیئر ہوں گے اور چار پلیئر فارنر ہوں گے تو جب سے آئی پیل شروع ہوا ہے دوہزار آٹھ سے کنگس 11 پنجاب کی ٹیم نے بہت سارے اپس ان ڈاؤنس دیکھے اور بہت سارے ایسے بڑے بڑے تکڑے تکڑے پلیئر رہے ہیں جو کنگس 11 پنجاب کی ٹیم کے طرف سے کھیلے ہوئے ہیں میرے لیے بہت ہی ہارڈ ہوا تھا کنگس 11 پنجاب کی بیسٹ پلیئنگ 11 بنانا کیونکہ بہت بڑے بڑے ایسے نام تھے جن کو مجھے اپنی ٹیم سے باہر رکھنا پڑا جن پلیئروں کو میں اپنی ٹیم میں شامل نہیں کر پایا بہت اچھے پلیئر وہ تھے ان کے نام میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا تو چلیے نمبر ایک سے سٹارٹ کرتے ہیں تو نمبر ایک پر میں نے اپنی لسٹ پر رکھا ہے کرس گیل کو جو کہ میرے لیے اوپننگ بھی کریں گے اس ٹیم کی اگر کنگس 11 پنجاب کی طرف سے کرس گیل کھیلے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی بھی اپنی بیسٹ پلیئنگ 11 سے باہر نہیں بڑھا سکتا بہت ہی دینجرس ٹی ٹونٹی بیٹسمن ہے بہت ہی بڑے بڑے سکس لگاتے ہیں اور بولرز کا تو نائٹ میر بھی بن جاتے ہیں کرس گیل جب آئی پیل ہوتا ہے تو کرس گیل میرے لیے وہاں پر ہوں گے نمبر ایک پر اور نمبر دو کی اگر میں بات کروں تو نمبر دو پر جو ہوں گے میرے دوسرے اوپنر وہ ہیں ایڈم گل کرسٹ جو کہ میری ٹیم کی وکٹ کیپنگ بھی کریں گے ایڈم گل کرسٹ ہوں گے نمبر دو پر مہندر سنگھ دھونی نے تو ایڈم گل کرسٹ کے بارے میں یہ بھی کہا ہوا ہے کہ وہ ایڈم گل کرسٹ کو اپنا رول موڈل مانتے ہیں تو ایڈم گلکریسٹ کو ہم اپنی ٹیم سے باہر نہیں بٹھا سکتے دیکھئے کیا کامبینیشن بنے گا اوپنرز ہوں گے کرس گیل اینڈ ایڈم گلکریسٹ اور اس کے بعد نمبر تین کی بات کریں تو نمبر تین پر میں نے اپنی لسٹ میں رکھا ہے ورندر سہواگ کو آپ چاہے ٹی ٹونٹی کرکٹ کی بات کرلو اوڈیائی کی بات کرلو جہاں پھر ٹیسٹ کرکٹ کی بات کرلو ان کا سٹرائک ریٹ ہمیشہ ہی بڑیا رہتا ہے تو آپ کو ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ایسا بیٹسمن چاہیے جو کہ اچھے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کریں تو اسی لیے میرے لیے نمبر تین پر کھیلیں گے ورندر سہواگ اس کے بعد دوستو نمبر چار پر میں نے اپنی ٹیم میں رکھا ہے کمال لاجواو راہول وہ ابھی ریسنٹل انڈیا کے طرف سے کھیل رہے ہیں بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں آئی پیل میں دو سال پنجاب کی طرف سے کھیلے ہیں بہت اچھی ان کی پرفارمنس رہی ہے تو نمبر چار پر میرے لیے وہ کھیلیں گے اور اس کے بعد دوستو نمبر پانچ پر میں نے اپنی لسٹ میں رکھا ہے یووراج سنگھ کو one of the great batsmen in the world وہ آپ کو بالنگ کی option بھی دیں گے ایک دو بالنگ کو بھی کر سکتے ہیں اور ان کے جو ٹوئی ٹوانٹی ورلڈ کپ ہوا تھا دوہزار ساتھ میں سٹوٹ براڈ کو جو انہوں نے six sixes لگائے تھے وہ کون بھول سکتا ہے آج تک سب ہی کے دماغ میں وہ بات ہے تو one of the dangerous batsmen in the world یووراج سنگھ definitely in my team he will be my number five اور اس کے بعد دوستو number six پر میں نے رکھا ہے گلین میکسویل کو گلین میکسویل ہونے والے ہیں میرے پہلے آل راؤنڈر گلین میکسویل اپنے دن پر کسی بھی ٹیم کی درجیاں اڑا سکتے ہیں اپنی بیٹنگ کے ساتھ بہت ہی بڑی بڑی وہ ہٹنگ کرتے ہیں بہت ہی اچھے دھومہ دار سٹرائک ریٹس سے بیٹنگ کرتے ہیں اور پنکس لین پنجاب ایک ہی بار آئی پیل کے فائنل میں پہنچا ہے وہ پہنچا تھا دوہزار چودہ میں اور مجھے لگتا ہے وہ صرف گلین میکسویل کی وجہ سے پہنچا تھا گلین میکسویل نے اس سال بہت اچھے چھپ پاریاں کھیلی تھی نبے نبے اسی اسی رن انہوں نے بنائے تھے اکے کے انہی میں تو اسی لئے میرے لئے گلین میکسویل بھی میری ٹیم میں ہوں گے اور دوستو اگر ہم نمبر سات کی بات کریں تو نمبر سات پہ کھیل رہے ہیں ارفان پتھان ارفان پتھان ہوں گے میرے دوسرے آر راؤنڈر جن کو میں نے اپنی ٹیم میں رکھا ہے کیا وہ سونگ باولنگ کرتے تھے جب ان کا دور تھا دو ہزار تین چار پانچ میں بہت ہی اچھی باولنگ کرتے تھے اور نیچے آ کر تھوڑی بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اسی لئے میں نے ارفان پتھان کو اپنی ٹیم میں رکھا ہے اور دوستو نمبر آٹ کی بات کریں تو نمبر آٹ پہ روی چندران اشوین بہت ہی اچھے سپنر ہیں جن کو میں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے اور اس کے بعد نمبر نو کی بات کریں تو دوستو بریٹلی one of the great fast baller in the world history آپ ان کے پرانے میچز جا کر دیکھ لو جتنی انہوں نے اچھی باولنگ کی ہے گلین مگرات کے ساتھ کیا ان کا کامبینیشن بیرتا تھا بہت ہی دینجرس باولر ہیں اسی لئے میری ٹیم میں کھیلنے والے ہیں بریٹلی نمبر دس پہ میں نے رکھا ہے محمد شامل کو بہت اچھی فارم ان کی چل رہی ہے ریسنٹلی بہت اچھا پرفارمنس دے رہے ہیں انڈیا کی طرف سے اس سال ستر وکیٹ انہوں نے انٹرنیشنل میچز میں چھٹکے ہیں تو محمد شامل ہونے والے ہیں میری نمبر دس پہ اور نمبر گیارہ میں لاسٹ میں اگر میں بات کروں تو میں نے رکھا ہے شریشانت کو ایسے شریشانت ہونے والے ہیں میری لاسٹ پلیئر تو دوستو بہت ہی خطرناک یہ ٹیم بنی ہے میں تو شریشانت کو بولوں میں تو اس کو مس کر رہا ہوں ان کا سکینڈل ہوا تھا اس کے بعد ان پر بین لگ گیا تھا اس کے بعد ہم نے ان کو کرکٹ کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا پر شریشانت کی کرکٹ ریلی مس کر رہا ہوں بہت ہی اچھے وہ پلیئر تھے بہت ہی خطرناک بالنگ وہ کرتے تھے اور جو جس سے ساب سے اگریشن دکھاتے تھے وہ فیلڈ پر وہ سب ہی کو پسند آتا تھا دوستو یہ ہیں وہ گیارہ پلیئر جن کو میں نے اپنی ٹیم میں رکھا ہے می اوپنس اور دوستو جن پلیئروں میں اپنی ٹیم میں شامل نہیں کر پایا ان کے نام ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں اس پلیئنگ لیون کا حصہ وہ ہے ڈیویڈ میلر شاون ماش کمار سنگاکارا مہلا جیوردنے رید دھیمان ساہا بہت ہی بڑے بڑے نام وہاں پر شامل ہیں تو دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلیئنگ لیون بیسٹ ہے اب تک کی کنگ لیون پنجاب کی ٹیم کی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور پلیئر اس پلیئنگ لیون میں فٹ ہوتا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں